بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پہلے تو آپ کو مبارک دینا چاہوں گا دیر سے ہی صحیح لیکن حکومت نے یہ قدم اٹھایا تو دیر آیا درست آیا دی سمجھ لیں واقعی پرائیم منسٹر عمران کھان نے جو کہا تھا نا کہ دوہزار بیس کا سال چورن ٹاکوں کے لیے بڑا مشکل سال ہوگا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہماری ترقی کا سال ہوگا اب وہ جو مشکل پیریٹ تھا ہم نے گزار لیا ہے یہ جو ناب آرڈیننس ہوا ہے اس کے بارے میری جو منفی پروپیگنڈا ہے بہت ضروری ہے کہ فوری طور پہ میں آپ کو ساری سیچویشن سمجھا دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائیں ایک پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ بیوروکریٹس کو اور وزیراعظم اپنے دوستوں ساتھیوں کو بچانا چاہ رہے ہیں اور کوئی بی آر ٹی کی کرپشن بچانے کے لیے ناب کے ہاتھ جو ہیں وہ باندھے جا رہے ہیں جبکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں پہلی بات پہلی بات سمجھیں کہ ناب پہ تو ویسے اسٹے ہوا ہوئے ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے دیا ہوئے اور نمبر دو جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے اس کی کرے گی انویسٹیگیشن اب اگر گورنمنٹ لے کے جاتی ہے عدالت کے پاس تو یہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی ہم نہیں روک سکتے انویسٹیگیشن ایف آئی اے کریں تو اس انویسٹیگیشن تو ایف آئی اے بھی کر سکتا ہے اگر عدالتیں آپ کی واقعی ازاد ہیں اور کچھ ایسا نہیں ہو رہا تو یہ تو بات ہوگی سائیڈ پہ تھوڑا سا ٹیچ دیتا چلوں بات تھوڑی تھی ویسے ٹاپک سے ہر جائے گی بی آر ٹی کے حوالے سے کہ کیونکہ یہ سارا منصوبہ بنا رہا ہے ایشن ڈیویلیمنٹ بینک اس میں اگر آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو آپ کو کرنی پڑے گی ایشن ڈیویلیمنٹ بینک سے انویسٹیگیشن بیچ میں ہو سکتا ہے بہت سارا کام آپ کو روکنا پڑے بہت کچھ ایسے بیچ میں کمپلیکیشنز آ جائیں جس کی وجہ سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کمپنیوں کے ساتھ ہمارے تنازیات چل پڑے انٹرنیشنل کورٹ میں جانا پڑا اور ہمیں پھکی پڑی حکومت کی بنیادی جو یہاں پہ ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مکمل ہونے دیں اس کے بعد جتنی مرضی آئے انویسٹیگیشن کر لیجئے گا یہ اس کو درمیان میں مت روکیں گے اس کو درمیان میں ایسا نہ ڈالیں کہ ایشن ڈیویلیمنٹ بینک آپ پہ کچھ ڈال دے اور کیس لے جائے انٹرنیشنل عدالت میں اور پھر کوئی ڈھکی لگیا میں کیونکہ یہ انویسٹیگیشن ڈیویلیمنٹ بینک کر رہا ہے اس کو سمجھنا ہے آپ نے اس کی فیزیبیلٹی بنانے والا ایجن ڈیویلیمنٹ بینک ہے اس کے ٹھیکے دینے والا ایجن ڈیویلیمنٹ بینک ہے آپ کو سمجھنا ہے اس کو تو یہ چھوٹی سی مجھے بتانی تھی بات اب کیونکہ یہ ایک منفی پرپگنڈا کیا جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب سے یہ کو بتائی ہے کہ نیب نے ایک لانڈری بنائی ہوئی ہے ریفرنس بناتے نہیں ہیں بلکہ بس بندے کو گریفتار کیا پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کا جب بن گیا پورا ایک نیریٹیف عدالت میں کوئی سٹرونگ کیس پیش نہیں کیا وہ زمانت لے کے باہر کوئی ریفرنس کئی دفعہ دائر نہیں ہوتا ریفرنس دائر ہوتا ہے تو کوئی جلدی نہیں ہے عدالتوں کو کوئی یہ پوچھ نہیں کرتے عدالت کو کہ جی ہمیں جلدی کی ڈیٹ دیں کئی دفعہ ہوتا ہے ان کا پروسیکیوٹر نہیں پہنچتا زرداری کے کیس میں کیا ہوتا رہا اوہ جی یہ فوٹو کاپیاں پیش کرتے رہے ہیں فوٹو کاپیاں اصل ڈاکومنٹ ہی نہیں دے پا رہے ہیں تو نیب نے کیا کیا ہوا تھا ایک لانڈری بنائی ہوئی ہے جس میں سب کو جو ہے وہ کلین کر کے باہر وکٹری کا نشان لے کے باہر نکل رہے ہیں تو نیب نے جو ہر طرف سینک پنسائے ہوئے ہیں بیوروکریٹس میں ہیں بزنس مین میں ہیں وہاں سے ہٹ کے نیب بڑی کرپشن کو پکڑے پچاس کروڑ آپ کو پتا ہے کیا کرپشن ہے یہاں پہ اربونڈ ڈالر کی کرپشن ہوئی بھی اربونڈ ڈالر کی میں ارب کی بات نہیں کر رہا پچاس کروڑ تو کرپشن آپ سمجھ لیں ان کے لیے زیرے کا ایک دانہ ہے ان کی موں میں زیرہ تو پھر بھی کافی ہوگا نا زیرے کا ایک دانہ بھی نہیں ہے ان کے لیے تو اس سے کم کرپشن پہ نیب اگر اپنے ریسورسز ضائع کرے گا اور ان کیسوں پہ ریفرنس بنائے گا اور ان کیسوں میں ریکوری بھی اگر کر لے پاکستان ایک ملک ہے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا اس سے تو نیب سے یہ کیسز لے گی جو ٹیکسی ویجن کے کیسز ہیں جو فائے کے انڈر آ جاتے ہیں جو سی سی پی کے انڈر آ جاتے ہیں ایف پی آر کے انڈر ان اداروں کو اب ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہر ادارہ اپنے مطابق جو کیس ہے وہ چلائے تو نیب سے یہ لینا بہت ضروری تھی طاقتیں جو اس آرڈینس کے طاقت دی جائیں گی جس میں چھوٹے موٹے پنگوں میں نیب نہیں پڑے گا کیونکہ اس میں ایک وجہ ہے آپ کا بیوروکریٹ کہتا ہے جی میں کسی جائز منصوبے پہ بھی سائن نہیں کرتا کیونکہ اس میں اگر اتنا سا بھی کچھ ہو گئی نا بے قائدگی نیب نے آ کے مجھے پکڑ لینا ہے آپ کے سارے منصوبے اس ٹائم رکے ہیں آپ نے ملک چلانا ہے یا نہیں چلانا جب آپ بانتے ہیں میں مانتا ہوں اور حکومت کو بھی یہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ نیب ایکٹیولی چوروں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے اس حکومت کو ناکام بنانے کے لیے ورنہ آہد چیمہ اور فواد اسن فواد کو اب تک سزائیں ہو چکی ہوتی ہیں کب کتنے عرصہ ہو گئے پکڑا ہوا ہے ان کی جو بیانات تھے اس کے مطابق تو اب تک شباز شریف اور نواز شریف پہ نئے کیس بن جانے چاہیے تھے کچھ بھی نہیں ہوا شباز شریف رام سے زمانت لے کے بھائی کی گرنٹی دے کے باہر بیٹھا ہوا ہے تو نیب ایکٹیولی کام کر رہا تھا ان کے لیے نیب کو لگانے والے کون ہیں یہ آپ کو پتا ہے چیئرمین کو تو کیونکہ یہ باتیں کھل کے آ گئے تھیں تو اب ضروری تھا کہ بیروکریٹس کو ان کے چنگل سے بچایا جائیں یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیروکریٹس دودھ کے دولے میں ہیں مجھ سے زیادہ کس نے یہ بات کی نہیں ہے کہ ہمارا بیروکریٹ انتائی کرپٹ ہے لیکن یہ جو ایکسکیوز یہ بنا رہی ہیں اس ایکسکیوز کے آگے آپ بے باس ہیں سائن کیونکہ انہوں نے کرنا ہے یہاں جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس میں بیروکریٹ کے سائن کے بغیر کوئی بات آگے چلتی نہیں کوئی فائل آگے جاتی نہیں ہے کہ معاملہ آگے بڑھیں تو ان کو پکڑنے کا دوسرا پھر طریقہ ازمائے جائے گا کہ اگر واقعی ان کے ایسیڈ بیونڈ مینز ہو گئے کوئی ایسی بات ہوئی تب آپ ان میں انویسٹیگیشن کریں یہ نہیں کہ کسی چیز میں کوئی تھوڑی بقاعدگی ظاہر ہوئی ہے چلو جی نیب اٹھا کے لے جائے گریفتہ ایسا نہیں تاکہ بیروکریٹ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے تو ایک ملک کا نظام چلانا دوسرا کاروباری لوگوں کا اب جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں کئی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہی تو فرنٹ مین اور تیز ساتھ دانوں کہ اگر آپ انہیں نیب سے بجھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا ایک منٹ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے جو تبدیلی کی گئے اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر کسی کے اساسے اس کی عمدن سے زیادہ ہیں تو نیب کر سکتا ہے سمجھ رہے ہیں لیکن کسی کاروباری حضرات کو کہ اس نے ٹیکس نہیں دیا ہوا یا فر ایزمپل منی لانڈنگ کا کچھ آر جائے تو یہ ایف آئی اے دیکھے گا ایف بی آر دیکھے گا ایسی سی پی دیکھے گا اور اس طرح کی ادارے دیکھیں گے ادارے موجود ہیں نا اور عمران خان کیونکہ خود ایف بی آر اور ایف آئی اے کو دیکھ رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں عمران خان کو اعتماد ہے کہ یہ ادارے زیادہ بہتر نیب سے کام کریں گے اس لئے اس چیز کو ادھر موو کیا جا رہا ہے نمبر دو جو کاروباری حضرات جو جنون بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹیکس چھو رہے ہیں صرف وہ بھی اپنا بزنس روک کی اور پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی کم از کم یقین دلائے گیا کہ آپ کی کوئی political victimization نہیں ہوگی کہ نیب کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہ ایک ادارہ جس کوئی political victimization کے لئے استعمال کیا جا رہا تھا آج تک ہوتا ہے بیٹس سالوں سے آئندہ بھی ہوتا رہے گا عمران خان کی حکومت آج ہے کل نہیں ہوگی یہ ادارہ پھر political victimization کے لئے استعمال ہوگا بہتر یہ ہے کہ ہر ادارے کا جو کام ہے وہ مختلف جگہ پہ divide کر دیا جائیں اور اس سے نظام بھی چلے گا ملک میں کروبار بھی چلے گا اور جو آپ کے بیروکریٹس ہیں جو فائلیں دبا کے بیٹھے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے نئی sign کرنے جو مرضی کر لو اور انہیں حکومت اگر نکالتی ہے تو عدالتوں سے باہل ہو کے واپس آ جاتے ہیں یہ ایک vicious cycle ہے جس سے اس حکومت نے نکلنا تھا go کے ڈیٹھ سال لیٹ ہو گئے ہیں لیکن شاید اس میں کوئی بہتری تھی اللہ کی طرف سے کہ اب یہ کام اگر شروع کیا تو اب آپ کو تیزی سے سب کچھ ہوتا وہ نظر آئے گا تمام منصوبے بھی چلتے نظر آئیں گے اور ملک میں wealth creation ہوگی اب میں یہ wealth creation اور کاروباری حضرات کی کیوں بات کر رہا ہوں یہ اگر آپ نے سمجھا نہیں تو آپ یہ سارے سیناریو کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا کے سارے ادارے اس بات پر متفق ہیں جو finance کو deal کرتے ہیں کہ اگر پاکستان نے wealth creation نہ کی اگر پاکستان نے اپنے اندر ایک تو investment ہے فوراں وہ نہ لائے اور کاروبار نہ بڑھایا نوکریہ نہ ہوئی یہاں پہ ریل پیل نہ ہوئی اگر پیسے گی پاکستان کرزوں پہ مزید نہیں چال سکتا پاکستان وہ ملک ہے جو اپنا بنیادی بجٹ بھی نہیں بنا سکتا کرزے لیے رہا ہے پاکستان وہ ملک ہے جو اپنے کرزے اتارنے کے لیے کرزے لے رہا ہے کوئی ملک ایسے survive نہیں کر سکتا ہمیں wealth creation کرنی پڑے گی اور اس wealth creation کو main stream کرنا پڑے گا یہ بات میں complete کرتا ہوں جو چھوٹا دکاندار ہے جن کو آپ لا رہے ہیں ٹیچ نیٹ میں ان کو ایف بی آر کا سافٹ ویر انسٹال ہوئی بھی وہ جو ٹل ہوتے ہیں اس میں کیجھ ڈالتے ہیں اور آپ کو ریسیڈ دیتے ہیں وہ ایف بی آر سے کنیکٹیڈ ہو رہا ہے جتنی ریسیدیں بنیں گی وہ ایف بی آر کے ہاں جمع ہوتا جائے گا اور سب کا پورے سال کا ریکارڈ ہو جائے گا آن لائن ٹیکس پے کر دو ان کے ریکارڈ آر ریڈی ایف بی آر کے پاس ہوگا کہ کس نے کتنا پیسہ ہوا ہے کتنا آیا سب کچھ اماؤنٹ جمع آوگا سٹریٹ اگر آپ آن لائن جاؤ کہ اپنا نمبر ڈالیں گے انٹین نمبر یا جو بھی ہوگا اور آپ کو پتا چل جائے گا کتنا ٹیکس دینے اور وہ آپ آن لائن پے کر سکیں گے سب کچھ آسان ہو جائے گا سب کچھ ٹیکس نیٹ میں آ رہا ہے آپ کی جو ٹیکس ریچ ہے نیب کو آپ نے دیکھ لیا ایک لانڈری بنی بھی ہے ایک توپی ڈراما چل رہا ہے اگر یہی چلتا ہے آگلے تین ساڑھے تین سال بھی نہ احتساب ہوگا نہ ملک چلے گا اور آپ ڈوب جائیں گے عمران خان کو یہ بات اب سمجھ آگئی ہے کہ مجھے ناکام کرنے کے لیے نیب ایکچلی ان کے خلاف نہیں بلکہ میرے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور اب بھی ڈوری ہیں اس کی کوئی اور ہلا رہا ہے تو بہت ضروری ہے نیب کی پاور کو کرٹیل کرنا بلکہ ہو سکے اگر حکومت یہ کر سکتی یہ میرا ماننا ہے کنوکشن امریکی اگر عمران خان کے پاس دو تیائی ایک سریعت ہوتی اور آئینی ترمیم آ سکتی تو عمران خان نیب کا ادارہ ہی ختم کرتے اور ایک نئے سریعت سے ایک نیا امپاورڈ ادارہ بناتے جس میں جو دائناتی ہوتی اس کا کریٹیریہ ڈیفرنٹ ہوتا یہ نہیں کہ اپوزیشن اور حکومت جن کا احتصاب ہونا ہے وہی ملکی چیرمن نیب لگائیں گے ایسے کبھی احتصاب ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں ہم پاگل ہیں اتنی میمری آپ کی خراب ہے کہ آپ بلیف کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپرز پارٹی کا لگائے وہ بندہ جس کو شاید ملک ریاض نے لگوایا ہے وہ احتصاب کرے گا اس ملک میں آپ مجھے بتائیں یہ ہو سکتا ہے یہ سچ ہو سکتا ہے جو اس کو سچ سمجھتا ہے جاتی نظر آئے گی آپ کا کاروباری حضرات جو پیسہ باہر لے گی ہیں انشاءاللہ وہ آپ واپس لائیں گے وہ جو انہیں خطرہ تھا نا کہ ایتنم نیب یہ وہ ہوگا پیسہ ملک میں آپ واپس آنا شروع ہوگا لوٹی دولت نیب کے ذریعے تو نہیں آئے گی لیکن یہ نیچرل ہی دولت خود دی لوگ لانا شروع کر دیں گے جب انہیں لگے گا نا کہ ہم سیف ہیں ملک میں پیسہ آ جائے گا آپ کو پتا ہے کہ امازون دنیا کی جو سب سے رچ آن رائن ریٹیل کمپنی ہے ٹریلین ڈالر سے زیادہ جس کی ویلیو ہے ٹریلین ڈالر سے زیادہ ٹیکس سے ہی نہیں پی کرتے بلکہ میں حال میں برنی سارنلز کہیں کہا رہا تھا کہ امازون ایک ٹیڈی پیسے کا ٹیکس نہیں پی کرتا ایک ڈالر بھی ٹیکس نہیں پی کرتا امریکہ میں دنیا کے کئی ملکوں میں یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں پھر بھی یہ ملک امیر ہیں کمپنیاں بھی امیر ہیں اور جن ملکوں میں یہ کمپنیاں وہ ملک بھی امیر ہیں کیونکہ ویلس کرییشن کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں نوکریاں پیدا کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات کو تو یہ حکومت کیا کر رہی ہے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پیسہ کریں اور ٹیکس نہ دیں یہ حکومت سب چیزیں ساتھ ساتھ ٹیک کر رہی ہے ایف بی آر کو ٹیک تاکہ ٹیکس کلیکشن ہو اور ویلس کرییشن کو گناہ نت مانا جائے کہ جی تم پیسہ کمارے ہو تو تم گناہ گار ہو یہ نہیں پیسہ کمارے ہو جائز ٹیکس دو پھر کماؤ پیسہ اور ایک بڑی امپورٹن بات جو بہت زیادہ اس پہ اپشور پڑا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ منی لانڈرنگ کا ایک بڑا بردست طریقہ ہے جو آپ نے پیسہ چوری کیا ہے کسی کرپشن سے کمائے ہیں وہ آپ پرابٹی میں انویسٹ کر دیں پرابٹی کا یہ ہوتا ہے کہ یعنی اگر پانچ کروڑ کی پروپٹی ہے تو شاید پچاس ساٹھ لاکھ روپیہ ڈی سی ریٹ ہوگا تو اس پہ آپ جو بھی پی کرتے ہیں پھر آپ کے چھپ جاتے ہیں پیسے تو یہ ایک شک ڈال دی گئی ہے بیچ میں کہ اگر کوئی اور قانون موجود نہیں ہے اگر کوئی اور قانون موجود نہیں ہے اور کسی اور طریقے سے تو اساسوں کا اندازہ لگایا جائے گا ایف بی آر کے ریٹ اور یہ جو لوکل جو شاید ڈی سی ریٹ کہتے ہیں جو بھی ریٹ ہوگا اس کے مطابق لگایا جائے اب یہ ریٹ بہت کام ہے اور یہ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سیکٹر میں لوگ ہیں ریال اسٹیٹ میں ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں عمران خان کی شاید کوئی دوست ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کوشش کی جا رہی ہے یہ غلط فہم ہی آپ کی دور کرتا چلوں یہ بہت ضروری ہے حکومت نے فروری دوزار انیس میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم اپنے جو ریٹس ہیں پراؤپرٹی کے ایف بی آر کے کیونکہ ہم نے ٹیکس کلیکشن ٹھیک کرنی ہے کیپٹل گینز ٹیکس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور جو باقی جو پراؤپرٹی بیشنے کے حوالے سے جو ٹیکس ہوتے ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس اور سارا کچھ اگر اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ جو ایف بی آر کا ریٹ ہے اس کو کم از کم ہم پچاسی فیصد تک لے کے آئیں گے مارکٹ ریٹ کے برابر سو اگر پانچ کروڑ کی پراؤپرٹی ہے اور ابھی اگر ایف بی آر کا ریٹ ساٹھ لاکھ ہیں تو تب پانچ کروڑ کی پراؤپرٹی میں ایف بی آر کا ریٹ ساڑھے چار کروڑ ضرور ہو جائے گا سو ایک دو فیصد ٹیکس کی رہ جائے گی کمی بیچ میں اور پراؤپرٹی میں آپ پھر لوگوں کو ایسیڈ بی آر میوز پر پکڑ سکیں گے بہت کم ڈسٹنس رہ جائے گا دس پندرہ فیصد کا تو یہ ایک بہت بڑا شوشہ چھوڑا جائے گا امید ہے آپ کو میں سمجھا سکا ہوں گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں حکومت ہر طرح سے لوپ ہولز بند کر رہی ہے انشاءاللہ کوئی لوپ ہول نہیں بچے گا احتساب بھی ہوگا لوگ اب پیسہ خود واپس لے کر آئیں گے اس ملک میں یہاں بزنس کی ریل پیل ہوگی یہیں پہ نوکریاں کریئٹ ہوں گی اب انشاءاللہ مملکت کا نظام بھی چلے گا بیرو کریئٹ کے پاس جو یہ بہانہ تھا یہ بھی ختم ہو جائے گا اور آگے بڑے گا اور اب آپ دیکھیں گے اس کے خلاف وہ میڈیا بولے گا جو کہتا تھا کہ یہ نیب اور نیازی گٹ چوڑ ہے اور یہ نون لی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اب نیب انہیں سب سے زیادہ پیارا ہو جائے گا آپ دیکھنا وہی چینل اس کے خلاف شوڑ ڈالیں گے وہی سارے جو کہہ رہے تھے کہ نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے وہی آپ شوڑ ڈالیں گے اور نیب کو سب سے بڑا ہیرو بنائیں گے اس آپ نے پروپگنڈے میں نہیں پڑنا میں نے آپ کو ساری باتیں کے لیے ارکار دیا تقریبا ہر سوال جو اٹھ سکتا تھا اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا یہ ضروری سٹیپ تھا زبردہ سٹیپ تھا میں مبارک بات دیتا ہوں کہ حکومت نے یہ کیا ہے اور بہت پہلے ہونا چاہیے تھا یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو سکے کسی طریقے سے تو نیب کا ادارہ ہی ختم ہونا چاہیے اور ایک نیا ادارہ بننا چاہیے جس کی انڈیپینڈنٹلی کوئی بھی طریقہ کار سیٹ کیا جا لیکن انڈیپینڈنٹلی اس کے اندر لوگ تائنات ہوں حکومت اور اپوزیشن کا مل کے کرنا یہ زیادتی ہے اس قوم کے ساتھ دوہزار بیس شروع ہونے والا ہے آپ کو پتا ہے دوہزار اکیس میں یہ چیرمن نیب ختم ہو جائے گا اگلا کس نے کرنا ہے پھر وہی حکومت اور اپوزیشن آپ مجھے بتائیں پھر پھر وہی رولا ہوگا جو بھی ہورا ہے الیکشن کمیشنر کی تشکیل میں یہ ایک غلط نظام ہے اس کو بھی بدلنا پڑے گا اور اس کے بارے میں ہمیں اگائی مہم بھی پھیلانی ہے اور اب حکومت اور اپوزیشن پہ میڈیا پہ دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ اس حوالے سے بات کریں اللہ پاک اب سب کا حمی و ناصر ہو اب سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ